السلام علیکم and I'm back with another video ہم انگلیش اسپوکن کورس کا آج سے آغاز کر رہے ہیں اور مجھے کافی سارے سٹوڈنٹس میسیجز کرتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ انگلیش اسپوکن کورس کروائیں ہم نے انگلیش سیکھنی ہے تو کیونکہ میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ویڈیوز بناتا تھا تو میرے مائنڈ میں بھی یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے انگلیش اسپوکن کورس کروالیا جائے تو یہ انگلیش اسپوکن کورس ہے اور اس میں میں مکمل کورس جو ہے انگلیش بولنے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو یہ آج ہماری کلاس ون ہے اس کورس کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں ہم اور اس کلاس ون میں ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کلاس میں ایکچلی ہم انٹرڈکشن کروائیں گے اس کورس کا اور کورس آؤٹلائن آپ کو بتائیں گے کہ یہ کورس ہے کس کے لیے اور اس کورس میں کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوں گے سو لیٹس اسٹارٹ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کورس کس کے لیے ہے یعنی کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچ رہوں گے کیا یہ کورس میرے لیے ہے تو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو بلکل یہ کورس آپ کے لیے ہے کیونکہ اگر آپ کی انگلیش اچھی ہوگی and if you can speak انگلیش then یہ ہوگا کہ آپ کے ٹیچرز کی نظر میں آپ آ جائیں گے کہ یہ سٹوڈنٹ بڑی اچھی انگلیش بولتا ہے especially یہ کورس ہے بھی سٹوڈنٹس کے لیے اور دیکھیں طالب علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ بھلے کیا بھی ایج ہے آپ کی آپ تھئرٹیز میں ہیں فورٹیز میں ہیں یا ٹوائنٹیز میں ہیں آپ تو یعنی کہ یہ کورس آپ کے لیے جوب سیکرز کے لیے بھی یہ کورس ہے جو لوگ جوب ڈھونڈنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو جوب نہیں مل پاتی ایک بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کی انگلیش اچھی نہیں ہوتی اگر آپ فلوینٹ ہو انگلیش میں اور آپ کے پرننسیشن بڑی اچھی ہو تو آپ کو جلدی سے جوب مل جاتی ہے بائی دوے جیسے مجھے مل گئی تھی اب پھر جو ہے اگر آپ جوب آلیڈی کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جو ہے مزید آپ کے لیولز ہو سکتا ہے انکریز ہوں آپ کا پروموشن وغیرہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی انگلیش بڑی اچھی ہو اور بڑی خوبصورت انگلیش اگر آپ بولتے ہیں فلوینٹلی تو بہت سکی نظر میں آپ جائیں گے اور جس اورگنائزیشن میں آپ جوب کرتے ہیں جس کمپنی میں آپ جوب کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی ازاہرسی باتیں ویلیو بڑھے گی اگر آپ کو اچھی انگلیش آتی ہے تو اور مزید یہ کہ یہ کورس پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ وہ پیرنٹس جن کے بچے ہوتے ہیں ازاہرسی بات ہے تو ان کو سکول کی تیاری کروانی ہوتے ہیں ان کو ایکزیم کی تیاری کروانی ہوتے ہیں مزید چیزیں ان کو بچوں کو بتانی اور سکھانی ہوتی ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بھی ہے تو یہ کورس پیرنٹس کے لیے بھی ہے Why should we learn انگلش یہ ازاہرسی بات ہے ہم انگلیش سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انگلیش کیوں سیکھ رہے ہیں ہمیں انگلیش کیوں سیکھنی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو لیکن اگر آپ یہ انگلیش سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں یعنی کہ انگلیش سیکھنے کے فائدے کیا ہیں اور انگلیش نہ سیکھنے کے نقصانات کیا ہیں تو ایڈوانٹیجز پہلے ہم فائدوں کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا دیکھیں آپ کا کونفیرنس بڑھتا ہے اگر آپ کو اچھی انگلش آتی ہے لازمی سی بات ہے کہ آپ کونفیڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جوب اپورچنٹیز بڑھ جاتی ہیں آپ کے لئے اگر آپ کو انگلش نہیں آتی اور آپ جوب ڈھونڈنے میں لگے ہیں تو بڑی مشکل ہے کہ آپ کو جوب ملے لیکن اگر آپ کو بہت اچھی انگلش آتی ہے اور آپ اپنے انٹرویو وغیرہ میں فرسٹ ایمپریشن بڑھ اچھا کر لیتے ہیں تو جوب کی امید بڑھ جاتی ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بکس آپ خود پڑھ لیں گے آپ کو کسی ٹیچر کی نیٹ نہیں ہوگی اور آپ ساری چیزیں ریسرچ کر لیں گے انٹرنیٹ سے جو کہ ساری چیزیں وہاں پہ انگلش میں موجود ہوتی ہیں تو ایجوکیشن میں آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو کسی بھی کنٹری میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کو انگلش آتی ہے دنیا کے کسی بھی کنٹری میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو ایشو نہیں ہوگا کیونکہ ہر کنٹری میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو انگلش آتی ہے اور انٹرنیٹ سے معلومت لینا آسان ہو جائے گا اور پرسنل گروہت ہوگی اگر آپ چیزیں لرن کرنا آپ کے لیے آسان بن جائے گی so when you can understand انگلش and you can speak انگلش it becomes quite easy for you to to see things and learn new things اور نقصانات کی طرف چلتے ہیں اگر آپ کو انگلش نہیں آتی نقصان کیا ہوگا ان کا اُلٹ کر لیں کہ confident feel نہیں کریں کہ آپ کو انگلش نہیں آتی اور career opportunities جو ہے وہ کم ہو جائیں گے آپ کو growth کے chances بڑے کم ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ communication issues ہوں گے آپ کو بات نہیں کر سکیں گے proper way میں اگر آپ کو انگلش نہیں آتی sometimes اگر سامنے علا کوئی بندہ ایک دو انگلش کا word بول لیتا ہے تو آپ جو ہے نا problem میں آ جائیں گے کہ یہ اس نے کیا کہا اور آپ تھوڑا شرمندگی feel کریں گے ٹھیک ہے جی travel کرنے میں مشکل ہوگی آپ کو اگر travel کرنے کا شوق ہے لیکن آپ travel نہیں کر پائیں گے because you cannot speak English اگر آپ کسی ایسے country میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی language بھی نہیں آتی اور مزید انگلش بھی نہیں آتی تو problem ہوگی internet سے content حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے internet سے content نہیں حاصل کر پائیں گے اور اپنے بچوں کو ٹھیک سے پڑا نہیں پائیں گے کچھ parents ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو نہیں پڑا سکتے کہ اگر ان کو اپنے بچے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کل ہومورک ملا ہے تو یہ ہمیں پڑا دیں یہ کروا دیں exercise کروا دیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ easily وہ کروا دیں گے نہیں تو پھر اس میں بھی آپ کو problems ہوں گی so these are the advantages and disadvantages of you know well advantages of learning English and disadvantages of not learning English اب course میں ہوگا کیا ہم اس course میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں grammar پڑھیں گے ہم اس course میں parts of speech پڑھیں گے tenses بھی ہم پڑھیں گے detail میں tenses میں active بھی ہوتے ہیں passive بھی model verbs پڑھیں گے ہم active passive پڑھیں گے direct indirect جن کو آپ narrations بھی کہتے ہیں ہم وہ بھی پڑھیں گے conditionals بھی پڑھیں گے causatives بھی پڑھیں گے pronunciation بھی آپ کی ٹھیک ہوگی اس course میں اور کافی سارے uses structures اور کافی ساری چیزیں آپ اس course میں پڑھنے جا رہے ہیں اب maybe آپ کو ان میں سے کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہو کہ یہ کیا ہوتے ہیں causatives کیا ہوتے ہیں اور conditionals کیا ہوتے ہیں لیکن جب یہ چیزیں آپ پڑھیں گے یعنی کہ یہ وہی چیزیں ہوتے ہیں جو کہ spoken میں آپ کو بڑی help کرتی ہیں اور بڑی کارامت سے ہوتی ہیں اور کافی ساری اسی چیزیں ہوگی میں آپ کو deliver کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو یہ ہے کہ آپ میرے چینل subscribe کر لیں تاکہ جو بھی نئی میری ویڈیو آ جائے تو وہ آپ کو اس کا notification مل جائے آپ اپنا course مکمل کر لیں دوسرا فائدہ یہ ہوگا اس course کرنے کا کہ میں جو آپ کو کوئی بھی activity دوں گا جسے homework ہوتا ہے تو وہ مجھے comments میں آپ لکھ سکتے ہیں اور ان کا comments میں آپ کو میں جواب بھی دے دوں گا جو بھی میں آپ کو کام دوں گا یہ sentences بنانے ہیں یا تو اگر آپ کو کوئی میں exercise دوں گا آپ نے نیچے جا کے لکھنا ہے وہ میں check بھی کروں گا اور آپ کو ان کے جواب بھی دوں گا ٹھیک ہے اب ایک important بات ہے جو آپ سب نے notice کرنی وہ یہ ہے اگر آپ نے محنت نہیں کرنی اور speaking نہیں کرنی تو یہ course آپ کے لیے نہیں ہے یہ سب سے پہلے آپ جان لیں کیونکہ کافی سارے students کہتے ہیں بھی ہم نے English سیکھنی ہے لیکن جب محنت کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے اٹ جاتے ہیں تو اگر آپ بھی enthusiastic ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نے English سیکھنی ہے کسی صورت سیکھنی ہے تو یہ بڑا بہترین موقع ہے ہم zero سے start کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس course میں شروع سے لے کر آخر تک رہنا ہے اور آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر پیسے واپس I mean کہ like فائدہ تو ہو گئی اب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے جاننے والے ہیں آپ کے students ہیں آپ کے friends ہیں جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں تو ان کو آپ نے اس کا بتانا ہے course کا اور ان کے ساتھ بھی link share کرنا ہے ان سے بھی چینل سبسکرائب کروال ہیں تاکہ وہ بھی English سیکھ سکیں اور آپ ظاہر سے بات ہے group of students جب ایک ساتھ مل کے چیزیں سیکھتے ہیں تو it becomes quite easy کافی آسان ہو جاتا ہے اگر آپ دو سے تین یا چار student مل کے وہ چیز سیکھتے ہیں آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں پھر اس کی practice کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا اپنا group circle بنالے اپنا friend circle بنالے جہاں پہ آپ یہ practice وغیرہ کیا کریں تو لازمی آپ نے speaking کرنی ہے جو چیز میں آپ نے پڑھانی ہے اس کو بتاؤں گا کہ بھئی اس کو اس انداز سے آپ نے speaking کرنی طریقہ بھی بتاؤں گا آپ نے tension نہیں لینی لیکن آپ نے صرف محنت کرنی ہے اب انگلیش سیکھنے کے جو ہے چار اصول ہوتے ہیں pillars کہلیں آپ ان کو pillars of learning English ان چاروں میں کوئی بھی چیز کمزور ہوگی آپ کی انگلیش کمزور ہوگی وہ four pillars کیا ہیں دیکھیں reading ہے سب سے پہلے آپ نے reading بہت زیادہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور writing ہے آپ نے انگلیش لکھنی ہے جو چیز آپ learn کرتے ہیں اس کو لکھا بھی کریں اور speaking ہے ٹھیک ہے کو بولنا پڑے گا اور listening تو آپ نے listening بھی کرنی ہے listening کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا میری اسی چینل پہ stories کی ویڈیوز موجود ہیں learn English throw story تو وہاں پہ جا کے آپ listening بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں تو یہ چاروں پہ اگر آپ کام کریں گے ان four pillars کو آپ مضبوطی کے ساتھ ان پہ اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ جو ہے بڑی اچھی انگلیش بولنے لگیں گے اور آپ کو یہ جو learning process ہے آپ کا یہ بڑا fast ہو جائے گا اور کوئی کو جائے گا ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی اور آپ نے چینل کو subscribe کر دینا ہے اور جو بھی میں آپ کو next exercises وغیرہ دوں گا اس میں آپ نے بھرپور انداز سے محنت کرنی ہے سویہ see you in the next video اللہ حافظ